اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آن اوڈر فلوک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت شبہ بارات مبارک ہو تو ابھی آپ نے جیسے کہ دیکھی لیا ہوا کہ میں کچن میں موجود ہوں تو آج جو کہ شب رات ہے شب رات کی رات آنے والی ہے اور بہت ہی بابرکت اور رحمتوں اور برکتوں والا آج دن ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کے دن ہم بھی کوئی ختم شریف کا تمام کرتے ہیں تو میں نے کافی دن سے سوچا ہوا تھا کہ میں نہ کوئی کھیر بناتی ہوں کھیر بناتی ہوں لیکن بنا نہیں پای تو ابھی آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ سنپل کھیر بنا رہے کے بجائے شیر خورما بنا لیا جائے دور ڈالا ہے ابھی میں نے جسٹ پتیلے میں اس کو میں بہتر بوائل کر لوں گی اور اس کے بعد شیر خورما اس کے اندر ایڈ کر لوں گی دو پیکٹ میں لے لیا ہے لیہا ہے دو پیکٹ میں اسے لیہا ہے ایک ڈبا یہ ہے یہ والا ایک پیکٹ یہ ہے یہ بھی میں نے نکال لیا ہے تو ابھی میں پہلے دودھ بوائل کرتی ہوں پھر اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر اس کو ایڈ سکتی ہوں کیونکہ سیمپل جو ہے نا جو شکھیر ہے نا اس کو بنانے میں مجھے اتنا زیادہ مزا نہیں آتا وہ سارا کچھ آپ اس کا اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آتا جس طرح کہ یہ شیف کھرما اور فیرنی وغیرہ کھاتا اور مجھے بہت پسند ہیں اس طرح کی چیزیں جو بنی ہوئی جو میں تیار کر سوں کو اور جھڑ پر یہ کھر تیار ہو جاتی ہے آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور زیادہ مزیدار بھی بنتی ہے دودھ کو کر لیتے ہیں بوائل پہلے بوائل کر لوں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر کھر ایڈ کر دیں گے پتہ اوپر یہ ساری ریسپی بھی لکھی ہوئی ہے بہت ہی ایزی ہے جب دودھ آپ بوائل ہونے لگے آپ نے ساتھ اس کے اندر اس کو ایڈ کر دینا اور بس آپ کے کھر کھر جائے گی بلکل ریڈی ہو جائے گی اور بہت ہی مزیدار ریڈی ہوگی تو چلیں میں اب جنڈی سے دودھ رکھتے ہیں بوائل ہونے کے لیے تو دودھ ہم نے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اب تھوڑی دیر میں یہ بوائل ہو جائے گا دودھ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو ابھی ہم نے آج بنانی ہے دال مارچ تو mij ابتہ اس کی بھی پرپریشن ساتھ ساتھ کر رہی ہوں تاکہ ساتھ ہنڈیا بھی بن جائے اور دال میں نے بھی گو کہ رکھ دی ہے تو ابھی جسٹ میں اس کا سمان تیار کر رہی ہوں ہاں جی ان سب چیزوں کو وایش کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو کٹ لیں گے اور پھر ہنڈیا کا سامان جو ہے ہمارا تیار ہو جائے گا اور پھر ساتھ ہی ہم جو ہے نا ہنڈیا بھی بنا لیتے ہیں تو ہنڈیا کا سامان ہمارا یہاں پر ready ہے تو ابھی سب سے پہلے دودھ کو چیک کریں گے وہ boil ہو گیا ہے تو اپنی کھیر کو جو ہے وہ final کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جے ساتھ ہی اپنی ہنڈیا بھی رکھ لیتے ہیں یہاں پھر ہمارا دودھ جو ہے وہ boil ہو گیا ہے اور اس کو بائل آ چکا ہے اب یہاں پر ہمیں شیر خورمہ کے دونوں پیکٹ اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اب میں نے ایک پیکٹ ایڈ کیا ہے ساتھ اس کو مکس کر کے دوسرا پیکٹ بھی جو ہے نا یہ والا پیک بھی کھول کے اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے مکس کر لیں گے اور جب تک کہ یہ گاڑی ہوتی ہے گاڑی ہو جائے گی تو پھر آپ نے اپنے حساب سے اس کو گاڑا کر لینا ہے جتنا آپ کو بسند ہے تو اس کی حساب سے پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے تو آپ کا شیر خورمہ جو ہے وہ ریڈی ہے ہاں جی ابھی ہنڈیا کا مسالہ بھی یہاں پر تیار ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں نے دوسرے سٹوپ پر دال کو بائل کرنے کے لیے بھی رکھ لیا ہے ابھی ایٹ ار ٹائم جو ہے ہماری تین چیزیں جو ہے وہ ابھی کھو رہی ہیں ایک سائٹ پر دال بائل ہو رہی ہے اور ساتھ ہمارا جو ہے وہ شیر خورمہ بن رہا ہے جی تو شیر خورمہ جو ہے وہ آل موسٹ یہاں پر ڈن ہے ابھی یہ گاڑا ہو چکا ہے اور ایک منٹ کے بعد جو ہے میں اس کو اتار لوں گی اور پھر اس کو تھنڈا کر لیں گے یہاں پر جی میں نے ٹماتر اور ہری میرچ کو میں نے کٹ لیا تھا ہنڈیا کے لیے تو ابھی میں اس کے مسالے میں یہ ایٹ کر لیتی ہوں ابھی جی یہ بہت مزے مزے کی سوئیان پیسات ہی ہمارے نیبر سے ہمارے گھر آئی ہیں تو ابھی ان کو بھی ٹرائے کرتے ہیں آج بہت رونکے لگی ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں نے آج جو اینا میٹھے میں بڑی مزے مزے کی چیزیں بنائی ہیں جی تو شیر خورمہ یہاں پر ہمارا تیار ہو گیا ہے اور بہت مزے دار بنا ہے ابھی میں نے اس کو ان باؤلز میں ڈال لیا ہے جو کہ تقسیم کرنا ہے چلیں جی پہلے اب پڑھیں گے ختم شریف اس پر اور اس کے بعد اس کو تقسیم کریں گے باقی کا شیر خورمہ میں نے اس باؤلز میں ڈال دیا تھا تو یہی پہ کرتے ہیں جی اپنے ولوگ کا اینڈ اور آپ سب نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج آپ لوگوں نے میٹھے میں اپنے گھر میں کیا بنایا تھا کون سی خاص ڈش بنائی تھی اور آپ کا شبرات کا دن جو ہے وہ کیسا گزرا تو ضرور مجھے بتائیے گا امید کرتی ہوں کہ آج کا ولوگ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور یہی پہ آپ سے جائیں گے اجازت ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولوگ میں till then اللہ حافظ